کراچی جانا باقی ہے کانا پکانا باقی ہے انگریزی پڑھنا باقی ہے چائی پینا باقی ہے ان جملوں کو غور سے دیکھو ایسی جملے ہم اپنے ڈی ٹو ڈی لائف یعنی روز مرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈی ٹو ڈی لائف میں ان جملوں کیلئے انگلش کا یہ سٹرکچر ہوتا ہے یہی وہ فرمولا ہے آگے ڈی ٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some examples for better understanding کراچی جانا باقی ہے کانا پکانا باقی ہے there is left to be cooked food انگریزی پڑھنا باقی ہے there is left to be studied english چائی پینا باقی ہے there is left to be taken tea there is left to be taken tea اور آخر میں یہ سنتنس آپ کیلئے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا کریکٹ کیلنا باقی ہے کریکٹ کیلنا باقی ہے انگریزی پیوکی ہے فرمہ آپ اقرکتا ہے ہی چھتی کانا باقی ہے ہی چھتی کچھ